السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بشر حافی رحمت اللہ علی روایت ہے کہ بشر حافی رحمت اللہ علی اپنے آیاشی کی زمانے میں ایک دن اپنے گھر میں تھے اور ان کے ہمراہ ان کے مساحبین بھی تھے اور مجلس شراب وہ سرور کی گرم تھی اس کے دروازے پر سے ایک بزرگ کا گزر ہوا انہوں نے دستگ دی اندر سے ایک باندی نکلی اس سے سوال کیا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا گلام اس نے کہا آزاد کہا اچھے تو عیش و طرف میں مصروف ہے اگر گلام ہوتا تو گلام جیسا فیل کرتا اور آزاب عبودیت بجا لاتا اور لہلاب چھوڑ دیتا اللہ علی نے اس شخص کے گفتگو سنی اور ننگے سر ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑے وہ بزرگ جا چکے تھے لونڈی سے کہا سچ بتا تس سے کون باتیں کر رہا تھا اس نے سارا ماجرہ کہ سنایا بشر حافی رحمت اللہ علی اس کے پیچھے گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ بھی تھے جنہوں نے دروازے پر کڑے ہو کر لونڈی سے گفتگو کی فرمایا ہاں کہا ذرا ایک بار پھر فرمائے جو کچھ آپ نے فرمایا تھا انہوں نے وہی بات دہرائے یہ سن کر بشر زمین پر لوٹنے لگے اور کہتے جاتے تھے بلکہ وہ گلام ہے گلام ہے گلام ہے اور ننگے سر ننگے پاؤں گومتے پرتے تھے اسی وجہ سے ان کا نام حافی ہو گیا یعنی ننگے پاؤں والا لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں جوتے کیوں نہیں پینتے فرمایا جب میں نے اللہ سے مسالحت کی تھی تو اس وقت ننگے پاؤں تھا اور وہ ہوف کا وقت تھا میں مرتے تک اسی حالت میں رہوں گا روایت ہے کہ ایک دفعہ ان سے ایک چوٹی لڑکی نے کہا اگر دو دانگ کی جوتی خرید لیتے تو حافی کا نام جاتا رہتا یعنی شہرت نہ ہوتی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ